سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن بیٹی موقع پہ شہید ہو گئے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ان کا بیٹا شدید زخمی ہے جو اس وقت اسپطال میں ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ اسے شفاع جل و کامل عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداش کرنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائے اور ان کے تمام لواہقین کو صبر جمیل عطا فرمائے ان حالات کو فقط سننا نہیں چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ان حالات کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا اور کیا ذمہ داری تھی دوسروں کی اور کیا ذمہ داری یہ ہماری تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرائیس چرچ میں نیوزی لینڈ میں مزد پہ حملہ ہوا تو وہاں کی وزیر آزم کا کیا برتاؤ تھا اور وزراء کا کیا رویہ تھا حکومت کا کیا رویہ تھا پرچم کس طرح سے سرنگو ہوا کس طرح سے انہوں نے اسکارف پہنا کس طرح سے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یگجہتی کی اور شرمندگی کا اظہار کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا اور آج کس طرح سے کینیڈا کے لوگ وہاں لاکر پھول رکھ رہے ہیں اس مقام پر جہاں یہ حادثہ ہوا کس طرح سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رو رہے ہیں کہ جس طرح سے عزیز و اقربہ ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں کس طرح سے حکومت کے افراد آئے کس طرح سے وزیر آئے اور کس طرح سے پرچم سرنگو رکھا گیا یہ تعریف تو ہے ان لوگوں کی ہماری تعریف جب ہوتی کہ جب ہم اپنے ممالک میں کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کے بعد ایسا رویہ رکھتے تو یہ تعریف ہماری نہیں ہے یہ تعریف ان کی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں جب ہندووں پہ ظلم ہوا خونسن پاکستان میں تو ہم نے کیا کیا یا عیسائیوں پہ ظلم ہوا خصوصا شما بی بی اور شہزاد مسیح کو چار سال کے بچے کے سامنے جب زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا وہ بھی اینوں کے بھٹے میں تو اس وقت مولوی ملاؤں نے کیا کیا پاکستانی حکومت نے کیا کیا یا جب ہم دیکھتے ہیں کبھی قائدیانیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن کسی کا قتل کرنا صحیح نہیں ہے حتی اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایتھیاس بھی ہو جائیں تو ہمارے مولوی ملاؤں کا کام یہ ہے کہ ان سے علمی طریقے سے اخلاقی دائرے میں ڈسکشن کریں اور ان کو قانع کرنے کی کوشش کریں محض قتل کسی چیز کا علاج نہیں ہے پھر ہمارے ساتھ یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بس اچھائی اس صورت میں ہماری ہوتی کہ جب ان مظلوموں کے ساتھ اچھا برطاو کیا جاتا ساتھ ہی ایک بہت ہی مختصر سی زحمت دینی ہے اپنے برادران اہلِ سنت کو کہ وہ تصور کریں کہ اس وقت جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یا جو کچھ اس وقت کینیڈا میں ہوا یا بعض اور جگہ ہوا یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہو ہمیں کوئی خوشی نہیں لیکن یہ ہلکی سی جھلک ہے یا ایک فیصد ہے اس کا کہ جو آپ سو فیصد اور ہزار فیصد ان صدیوں میں ہمارے ساتھ کرتے چلے آئے اور جو کر نہیں رہے ہیں وہ یا تائید کر رہے ہیں یا خاموش ہیں پس یہ پاکستانیوں کی اور باقی دیگر جگہوں کے تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی ظلم ہو اس کی مخالفت کرنی ہوگی ورنہ ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کیونکہ اہلِ سنت کو مار دیا تو بہت برا ہوا لیکن پاکستان میں شیعوں کو مار دیا عیسائیوں کو مار دیا کوئی بات نہیں نورمل ہے ہمارے لئے تو پھر کبھی بھی ظلم ختم نہیں ہوگا اب ایک موضوع جس کو ممکن ہے بعض لوگ سمجھیں کہ ہم نے کچھ ایریٹیٹ کر دیا لیکن حقیقت پر ممنی ہے اس نوجوان نے ٹرک کے ذریعے سے یا اپنی ہیوی گاڑی کے ذریعے سے لوگوں کو کچھلنا کس سے سیکھا قدنس نے غلط کام کیا بلکل غلط کام کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام اس نے فرانس اور انگلینڈ کے اس باقعے کے بعد کہ جو سلفی اور وہابی لوگوں سے سیکھا ہے کہ جنہوں نے ٹرک چڑھا دی ہے معصوم لوگوں پر پس ایک موضوع یہ آئے گا جسے ہم تفصیل سے بھی بعد میں ڈسکس کریں گے اسلام و فوبیا کیا ہے یعنی اسلام سے لوگ خوف زدہ ہیں کیا اسلام سے لوگ خوف زدہ صحیح ہیں یا غلط ہیں سوال یہ ہے تو اصل جواب تو یہ ہے کہ اسلام رحمت العالمین والا اگر ہے تو پھر تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ ان کے صحابی مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا ان کے سر کو کٹ کر اینٹوں کے طور پر رکھ کر کھانا پکایا گیا ان کی زوجہ کی اور دیگر خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا اور یہ سب کام اس زمانے کے حاکم کے حکم سے ہوا کہ جنہوں نے حکم دیا تھا کہ زکاة لو اور کوئی نہ دے تو ان کو جلا دو اور جو چاہے کرو اور یہ سارا کام خالد ابن ولید نے انجام دیا اگر لوگوں کے سامنے یہ سارے مظالم ہو اور ساتھ میں بنو میہ بنو عباس اور عثمانیوں کا ظلم ہو یا جتنی دہشتگر تنظیمیں القائدہ طالبان چاہ پاکستان کی افغانستان کی سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی بوکو حرام ریاض السالحین چچینیہ کی الشباب سومالیہ کی یہ اور دیگر جتنی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں یا جو کچھ کیا اخوان المسلمین نے پاور میں آنے کے بعد مصر میں یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت لیبیا میں یا جو کچھ کیا گیا نائن الیون میں یا سوین سوین کے بعد یا جو کچھ کیا گیا مختلف جگہ پر دھماکوں کے ذریعے سے کہ اس کے بعد اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ ہونا چاہیئے تھا تو یہ نہ کہیں کہ اسلاموفوبیا غلط ہو رہا ہے کوشش کریں کہ اسلاموفوبیا والے کام نہ ہونے دیں اور اس وقت بھی ہمارے پاس گنجائش ہے خصوصا ہماری گزارش ہے دیوبندی سلفی اور وہابی مللاؤں سے کہ وہ اٹھیں اور ان تمام کاموں کی جو انہوں نے اور ان کی تنظیموں نے کیے ان کو کنڈیم کریں اور ابھی بھی وقت ہے ورنہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں اور یہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شک غلط ہو رہا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جن بادشاہوں کو آپ نے ولی اللہ بنایا زلِ الہی بنایا ان لوگوں نے کیا کیا مظالم ڈھائے کس طرح سے وہاں پر انہوں نے ظلم کے بازار کو گرم رکھا اس کے بعد یہی ہونا تھا صرف ایک بادشاہ انڈیا میں تھا عادل یعنی اکبر ہم اس کے کردار کی اور ہر ہر عمل کی تعریف نہیں کر رہے لیکن انسانوں کے ساتھ وہ عادل تھا اس کا صرف ایک گناہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے لئے ہندو ریایہ اور مسلمان ریایہ سب برابر ہیں اسی وجہ سے دو دو ٹکے کے مولویوں نے اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے نیا دین شروع کر دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں کا دفاع کرنے کے بعد ان ظالم بادشاہوں کو ظلِ الہی کہنے کے بعد ہم کیا توقع رکھتے ہیں پس ہم گزارش کریں گے تمام مسلمانوں سے بلا تفریق مذاہب اور عدیان کے کبھی کسی ظالم کا دفاع نہ کریں کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کریں ظلم کی مخالفت کریں مظلوم کی حمایت کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو آج اگر ہم ہولوکاسٹ کی حمایت کریں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے تو جس طرح سے ہم ایک دین کے خلاف جرائم کو صحیح کہیں گے تو کل ممکن ہے کسی اور دین کے ماننے والے اسی کام کو ہمارے ساتھ انجام دیں اور یہی پر اپنی گفتو ختم کریں گے اس جملے کے ساتھ کہ کوئی بھی ظالم ہو کسی بھی دین و مذہب کا اس کی مخالفت کریں اور کوئی بھی مظلوم ہو کسی بھی دین و مذہب کا حتیٰ کوئی ایسا شخص کے جو کوئی دین بھی نہ رکھتا ہو اس کو بھی ظلم کا شکار نہ ہونے دیں یہی وہ آخری وسیعت تھی مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے حسن و حسین تم ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے طرفدار اور مددکار رہنا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین